آپ کا ہماری وڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ پولیس کا پیچھا صرف وڈیو گیمز اور فلموں میں ہی نہیں ہوتا حقیقی زندگی میں پولیس کو ہمیشہ مجرموں کا پیچھا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے ان مجرموں کے پاس گرفتاری سے بچنے کے کچھ خوبصورت تکلی کی طریقے ہوں گے چاہے یہ گاڑی کو تبدیل کر کے یا سکیٹ بورڈ کے ذریعے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ممکن ہو سکے دوڑتے رہنا چاہیے چاہے وہ پیشاور مجرم ہوں یا صرف ایک چھوٹا بچہ پولیس انہیں پکڑنے کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کر سکتی ہے آئیے حقیقی زندگی میں پولیس کس طرح مجرموں کا پیچھا کرتی ہے اس وڈیو میں دیکھتے ہیں نمبر 1 کیٹلین راگریگز نامی ایک خاتون نے ٹیچساز پولیس کو اس وقت چنکا دیا جب پولیس نے اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے ساتھ ایک بچے کو بھی دیکھا 39 سالہ نوجوان خاتون روٹ 90 سے 100 میل کی رفتار سے جاتے ہوئے پکڑی گئی پولیس والوں نے اسے باقاعدہ وارنٹ پر پکڑنے کی کوشش کی عورت کو پتا تھا کہ وہ مطلوب ہے اس لیے اس نے سوچا کہ ازادی کا اس کا بہترین موقع ہے ہائیوے پر تیزی سے اس کا پیچھا کیا جا رہا تھا اور وہ کار میں اکیلی نہیں تھی جب اس کی مرسڈیز ایس یو وی ایک پیکاپ ٹرک کے پچھلے حصے سے ٹکرا گئی تو وہ چھلانگ لگا کر باہر نکلی اور پچھلی سیڑ سے اپنے بچے کو نکالا اور ایک مصروف شڑک پر بھاگ کھڑی ہوئی بچے کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے وہ خود کو ٹریفک سے بچاتی ہے اور پھر وہ ایک اور کھڑی گاڑی کو چھرانے کی کوشش کرتی ہے لیکن ایک بچے کے ساتھ کار جیکنگ کرنا اتنا آسان نہیں ہو سکتا اس سے پہلے کہ وہ گاڑی سٹارٹ کرتی پولیس نے اسے پکڑ لیا بچے کو بغیر کسی نقصان کے احتیاط سے گاڑی سے باہر نکال لیا گیا نمبر ٹو ایک شخص نے لکڑی کا ٹرک چھرایا اور اسے شہر سے گزرتے ہوئے جوائے رائٹ ٹاؤن میں لے گیا وہ ایک مصروف سڑک پر ٹرک کو دائیں بائیں لہرہا کر چلاتے ہوئے لطف اندوز ہوتا رہا پیدل چلنے والے بھی اسے دے کر خوش ہوتے رہے گاڑی خطرناک طریقے سے ہائی وے پر ہچکو لے کھا رہی تھی اور اس کی وجہ سے ہائی وے پر ٹریک بھی بلاک ہو چکی تھی حادثے سے چندلن ہے دور جب پولیس نے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا اور ٹرک کے ایک ٹائر کو شوٹ کیا گیا جس کی وجہ سے ڈرائیور گاڑی کا کنٹرول کھو بیٹھا اور پچھلے حصے میں آگ لگ گئی اور شولے بھرتے چلے گئے آگ لگی ہوئی لکڑی کا ملبہ ہائی وے پر گرنا شروع ہو گیا بلاخر اس کی گاڑی کو روک دیا گیا اور آگ پھیلنے سے پہلے مجرم کو ٹرک سے باہر نکال لیا گیا نمبر تھوی بامن سالہ جولین رینبرڈ نے پولیس سے بچنے کی کوشش میں ایک آروی گاڑی کو درکت اور دوسری کھڑی گاڑیوں میں مار دیا اس نے یہ آروی چوری کی تھی جب پولیس کو چوری کی اطلاع ملی تو وہ اسے شناکت کے لیے رکا گیا لیکن اس نے گاڑی بھگا دی پولیس فورن اس کا پیچھا کرنے لگی اس نے آروی کو تیزی سے آگے بڑھا دیا ظاہر ہے بڑی گاڑی کو کنٹرول کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے اور وہ مکمل طور پر گبرہت کا شکار تھی اور بڑی گاڑی کو ٹریفک میں تیز دوڑانا ذرا مشکل ہوتا ہے آروی کا مز کم چھے کاروں اور ایک جور کے درکت سے ٹکرا جاتی ہے جس کی وجہ سے آروی کا زیادہ سے زیادہ نقصان ہوتا ہے لیکن گاڑی میں سراخ ہونے کے باوجود وہ گاڑی کو چلاتی رہتی ہے بعد میں پتا چلا کہ وہ اکیلی نہیں ہے گاڑی نے اس نے اپنے دو کتوں کو بھی سوار کر رکھا تھا ایک موقع پر اس کے کتے نے گاڑی سے چھلانگ لگانے کا فیصلہ کیا فکر نہ کریں کتہ زخمی ہونے کے بعد بلکل ٹھیک ہو گیا تھا پھر دوسرا کتہ نمودار ہوا اور واضح طور پر وہ بھی آروی سے چھلانگ لگانا چاہتا تھا بلا کر آروی گاڑیوں سے ٹکرا کر رک گئی اور رین برڈ نے پیدل بھاگنے کا فیصلہ کیا لیکن وہ پولیس کے ہاتھوں سے بچ نہ سکی اور اسے حراسپ نے لے لیا گیا اور اس کے کتے زخمی ہونے کے بعد علاج سے تندرست ہو گئے نمبر فور فینکس ایریزونا میں اکتیس سالہ میچل ٹموٹھی کو جب ٹرافک کی خلاف ورزی کرنے پر روکنے کی کوشش کی تو اس نے گرفتاری کے خوف سے گاڑی کو آگے بڑھا دیا پولیس ٹارپ سٹکس استعمال کرنے پر مجبور ہو گئی تاکہ اس کی رفتار کو سست کیا جا سکے وہ گاڑی کو سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تک لے گیا پولیس اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے وہ پولیس پٹرولنگ کار کو چکر دے کر پھر آگے بڑھ جاتا ہے وہ رفتار کو پہلے سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے اور کافی آگے نکل جاتا ہے پولیس صرف یہ امید کر رہی تھی کہ وہ کہیں دوسری گاڑی کو ٹکر نہ مار دے لیکن اتنی تیز رفتاری میں ایک بلیک ایس یو وی سے تصادم ہو جاتا ہے گاڑی سے دنواں اٹھتا ہے گاڑی ٹکرانے کے بعد گھون جاتی ہے لیکن حیرت انگیز طور پر اتنے تیز رفتار حادثے کے بعد بھی مچل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور دوسری گاڑی کے ڈرائیور کو پولیس پٹرولنگ میں بھیج دیا گیا کچھ مجرم سوچتے ہیں کہ پولیس کو شکست دینے کے لیے انہیں پولیس بننا پڑے گا یہ ایک ایسا شخص ہے جس کا پولیس نے اس وقت پیچھا کیا جب اس نے پیک اپ ٹرک کو چوری کیا اس نے چوری شدہ ٹرک کو سہرہ میں بگھانے کا فیصلہ کیا لیکن ایسا نہ کر سکا اور باہر نکل کر باگ کھڑا ہوا وہ پیدل بھاگتے ہوئے پولیس سے چھپنے کے لیے جاڑیوں کا سہرہ بھی لیتا رہا پولیس بھی پیدل اس کا پیچھا کرتی ہے لیکن اس نے کچھ حجیب کیا وہ سڑک کے کنارے چھوڑی ہوئی پولیس کی گاڑیوں کی طرف بڑھتا ہے اس بات پر افسران نے ممکنہ طور پر دھیان نہیں دیا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ پولیس کی گاڑی میں بیٹھتا ہے اور خوش قسمتی سے چابی بھی گاڑی میں ہی ہے پیٹرولنگ ہیلیکپٹر اسے دیکھتا ہے اور اس کا پیچھا کرتا ہے یہاں تک کہ راستے میں بیٹ اپ دینے والے دوسرے افسران کے پاس سے گزرتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ انہی میں سے ایک ہے لیکن کارچوری کی اطلاع ملتے ہی وہ اسے گھر لیتے ہیں اور اسے حراست میں لے لیا جاتا ہے نمبر سکس شاید یہ وہ کارچور شخص ہے اس کا پیچھا کیا تھا ڈرائیور ریڈ لائٹس کو تیز رفتاری سے پکڑے جانے سے بچنے کے لیے ٹریفک کے قوانین کو توڑتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے آخر کار وہ ٹریفک میں رکی ہوئی گاڑی کے پیچھے ٹکرا گیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس چور کا کام ختم ہو گیا ہے اس نے سوچا کہ گاڑی کو پیچھے چھوڑنا اور نکلو حمل کا دوسرا ذریعہ استعمال کرنا بہترین ہے یہ آدمی اپنے قابل اعتماد لانگ بورڈ کو ہاتھ میں لے کر بی ایم ڈبلیو سے باہر نکلتا ہے اور ٹریفک میں سے دھوڑتا ہوا فٹ پاتھ پر پہنچ جاتا ہے اور اس پر سوار ہو جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہو جاتا اس کی آزادی کو ایک پک اپ ڈرائیور نے ناکام بنا دیا وہ اس کا راستہ رکتا ہے اور پولیس کو آخر کار کارنر کرنے اور اسے پکڑنے میں مدد دیتا ہے بعد میں پتا چلا کہ پک اپ ڈرائیور دراصل ایک مشہور اداکار تھا لوپی زیرو جس نے ٹیو ٹی وی شو آپریشن ریپوں میں اداکاری کی تھی اب اس لڑکے کے پاس جیل کی کچھ کھلی جگہوں میں اپنی خوبصورت کہانی سنانے کے لیے کافی وقت ہوگا نمبر سیون ہمیں یقین ہے کہ اوکلاہامہ کے اس ڈرائیور کے لیے یہ تناو سے بھرا وقت ہے چوری شدہ ٹرک میں سوار اس شخص کا پولیس ملک کی مختلف سڑکوں اور پھر کھلے میدانوں میں اس کا تاقب کرتی ہے جب اسے گھیرنے کی کوشش کی تو لگتا ہے کہ ڈرائیور کو ڈونٹس کرنے میں مزا آیا ایک اور گاڑی آتی ہے اور ٹرک پر گولی چلائی جاتی ہے ڈرائیور گھبھرا کر پہلے کھیتوں اور پھر سیدھا تالاب میں چلا جاتا ہے وہ گاڑی سے باہر نکلتا ہے اور پھر تیزی سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے دلدلی زمین ہونے کی وجہ سے پولیس کو اس کا پیچھا کرنے میں کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے آخر کار وہ پکڑا جاتا ہے اور اسے پیٹرولنگ میں ڈال دیا جاتا ہے اس نے اس طرح اپنا دن ختم ہونے کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا نمبر ایک کار چلانے کے لیے تجربہ کا ڈرائیور ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے آپ کے پاس لائسنس ہونا بھی ضروری نہیں ہے اوہائو کے اس دس سالہ لڑکے کی طرح کانونی عمر کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے اسے لیڈنگ پولیس نے ہراست میں لیا تھا پولیس نے اس کا تیز رفتاری سے پیچھا کیا جو اس وقت ختم ہوا جب فوجیوں نے اسے اوہائو ٹرن پائک پر روکا یہ دس سال کا بچہ صرف دو ہفتے بعد ہی پھر ایسا کرتا ہے اس بار پھر یہ لڑکا گاڑی کو نہیں روکتا وہ پولیس کی رکاوٹوں سے بچنے کے لیے دھیمی رفتار سے گاڑی کو گھاس پر لے جاتا ہے ایک آفیسر اپنی گاڑی سے اس کی گاڑی کو نیچے دکھیلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور دوسرا اس کا راستہ رکنے میں کامیاب ہو گیا بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا لیکن وہ اپنے والدین کی گاڑی باہر کیوں لے کر آیا اس نے افسران کو بتایا کہ وہ پہلی دفعہ گاڑی اس لیے ڈرائیو کر رہا تھا کہ وہ بور ہو گیا تھا اور دوسری بار اس لیے کہ اس کی ماں نے غصے میں اس سے اس کا پلیسٹیشن چین لیا تھا پولیس سے بھاگنے کے انداز جی ٹی اے جیسی گیمز میں محفوظ ہو سکتے ہیں لیکن لاس انجلس میں دو چوروں نے سوچا کہ انہیں پولیس کی جانب سے تاکوب کیے جانے کو ستاروں سے جڑے لمحے میں تبدیل کر دینا چاہیے ان دو افراد نے ہالی ووڈ بولیوارڈ روڈ پر فورڈ مستینگ کنورٹیبل سے سٹنٹ دکھانا شروع کر دیئے سیٹوں پر ڈانس بھی کرتے رہے اور حقیقی طور پر اچھا وقت گزارا یہاں تک کہ پولیس نے تقریباً ڈیڑھ گھنٹا تک ان کا پیچھا کیا یہاں تک کہ ان کے تاکوب نے بہت سے فالورز حاصل کر لیے کیونکہ لوگوں نے اس کاروائی کو ٹویٹر پر لائک دیکھا مصروف بولیوارڈ جنوبی بی ایل اے تک ہے جس میں ان دو افراد پر پورے راستے میں لوگوں کی توجہ مرکوز رہتی ہے وہ آخر کار شائکین کے ساتھ کچھ سیلٹی لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور پولیس کے پکڑنے کا انتظار کرتے ہیں جب پولیس افسران نکلے تو انہوں نے پور ام طریقے سے تعمیل کی کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس طرح کی شہرت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے نمبر ٹین اس نو سالہ ڈرائیور اور اس کا چار سالہ ساتھی جو کہ دوسری بار گاڑی چلاتے ہوئے پکڑے گئے تھے انہوں نے اپنے والدین کی گاڑی چوری کی نائن ون ون پر کال کی گئی یہ دونوں چھوٹے بچے گاڑی کو ٹریفیک کی صحیح لین میں رکھنے کے قابل نہیں تھے واشنگٹن کونٹی کے شرف کے نائب نے انہیں روکنے کی کوشش کی اور گاڑی کو تقریباً تین میل دور جا کر روکنے میں کامیاب ہو گیا نائن ون ون پر کال آنے کے بعد جب وہ تاکوب کر رہا تھا تو نو سالہ بچہ گاڑی کو ایک خائی میں لے گیا شکر ہے کہ وہ زیادہ تیز رفتاری سے گاڑی نہیں چلا رہا تھا اور کسی کو نقصان نہیں پہنچا ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آخری موقع تھا جب دونوں بہن بھائیوں نے گاڑی چلانے کا فیصلہ دیا